بگ اینڈ سمال کا جو سبق ہے وہ پیج ٹو پہ جاری ہے یہاں پہ آپ کو کچھ بالز نظر آ رہے ہیں ان میں سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے بگر بالز ہیں اور کون سے سمالر بالز ہیں جو بڑے ہیں ان کو ہم بگر بالز کہیں گے تو یہ بگر بالز ہیں اور جو چھوٹے ہیں ان کو ہم سمالر بالز کہیں گے یہ یہ اور یہ اور یہ چھوٹے ہیں تو دیس آر سمالر بالز اب ہم سے کہا گیا ہے کہ انسرکل دی سمالر بالز انسرکل کا مطلب یہ ہے کہ گرد دائرہ کھینچ ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک نمونے کے طور پہ کھینچا ہوا ہے جو ڈاٹڈ لائنز میں سرخ رنگ میں بنایا گیا ہے آپ سے یہ جا رہا ہے کہ آپ چھوٹے بالز جو ہیں اس کے گرد دائرہ کھینچیں تو آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے اس کے گرد بھی دائرہ لگائیں یہ بھی چھوٹا ہے اس کے گرد بھی دائرہ لگائیں اور یہ بھی چھوٹا ہے اس کے گرد بھی دائرہ لگائیں یہی جو سبق ہے وہ دھورایا گیا ہے جو لیوز کے اوپر یا پتوں کے اوپر یہاں آپ کو کچھ پتے نظر آ رہے ہیں پتوں کو لیوز کہتے ہیں کچھ پتے بڑے ہیں اور کچھ پتے چھوٹے ہیں یہ یہ اور یہ پتہ جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ والے بڑے ہیں اور یہ 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 چھوٹے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انسرکل دی بگر لیوز بگر لیوز بگر لیوز ہر دیز یہ یہ اور یہ تو بگر لیوز کے گرد جو ہے نا آپ نے دائرہ کھینچنا ہے یہاں پہ آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں اس کے گرد دائرہ لگائیں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں تو بگر لیوز جو ہے نا اس کے گرد ہم دائرہ کھینچ کر کے ہم پہچان لیں گے کہ یہ والے بڑے پتے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ چھوٹے پتے ہیں